تو دوستو آج ہم بات کریں گے ایک ایسے سبجیکٹ کے اوپر جو کی ویٹ ٹریننگ اور یو جی سی نیٹ پیٹی کے لیے بہت امپورٹنٹ رکھتا ہے بی پی ایڈ ایم پی ایڈ میں بھی کافی بار آ چکا ہے کوششن کا نام ہے مسل کانٹریکشن کے پرکار مطلب یہ جو ہمارے ہومر بوڈی کے مسلز ہیں وہ کس پرکار سے اور کتنی پرکار سے کاریہ کرتے ہیں جیسے ہم ویٹ ٹریننگ کرتے ہیں تو ہمارے مسلز ہی ہمارا بوڈی کو کاریہ کرتے ہیں تب ہی تو ہمارا بوڈی بڑھتا ہے جب ہم چلتے ہیں دوڑتے ہیں پی ایدل چلتے ہیں سوتے ہیں تب بھی ہمارے مسلز ہی کام کرتے ہیں تو آج میں بتانے والا ہوں کہ مسل کانٹریکشن جو کہ مسل کتنے پرکار سے کام کرتا ہے تو مسل کانٹریکشن کے پرکار مسل میلی تین پرکار سے کام کرتا ہے پہلا آئیسو ٹونک دوسرا آئیسو میٹرک تیسرا آئیسو کائنیٹک تو بریفلی اس کے بارے میں آپ کو بلکل اچھے سے بتاؤں گا آپ دھیان سے دیکھنا ویڈیو ویڈیو اچھا لگے تو لائک کرنا شیئر کرنا اور چینل کو کرنا سبسکرائب اور ویڈیو کو لوگوں میں جبھا سے زیادہ پاننا لیکن بہت سارے لوگ اس کی کامنا رکھتے ہیں کہ ایسی سکشہ کہیں نہ کہیں ہمیں ملے ٹھیک ہے آئیسو ٹونک کانٹریکشن کو ہم کیا بولتے ہیں ڈائینامیک کانٹریکشن نہ بولتے ہیں اس کو ہم ڈائینامیک کانٹریکشن ہے نا آئینامیک مطلب چینجیبل ہے نا تو آئیسو ٹونک کانٹریکشن میں ہمارے مسل جب ہمارا مسل کسی بھی کام کرنے کے لیے سکوڑتا اور فیلتا ہے میں آپ کو یہاں پر لائک دکھا سکتا ہوں یہ دیکھو اب یہ مسل کیا ہوا سکوڑ گیا ہے نا کلوز ہو گیا اب یہ مسل یہاں سے کیا ہو گیا فیل گیا تو یہ اس پرکار کی مومنٹ کو جب مسل کے اس پرکار کے کانٹریکشن کو ہم کیا بولتے ہیں آئیسو ٹونک کانٹریکشن آئیسو ٹونک کانٹریکشن میں کیا ہوتا ہے مسل سکوڑتا اور فیلتا ہے ٹھیک ہے مسل سکوڑتا اور فیلتا ہے ٹھیک ہے دوسری چیز جب مسل ہمارا سکوڑتا ہے جب مسل ہمارا سکوڑتا ہے کمزور ہوتا ہے تو اس قوم کیا بولتے ہیں concentric کیا بولتے ہیں concentric movement اور جب ہمارا مسل پھیلتا ہے اس قوم کیا بولتے ہیں eccentric movement ٹھیک ہے تو یہ دھیان میں رکھنا ہے concentric movement کونسی ہوتی ہے eccentric movement کونسی ہوتی ہے muscle contraction دو برکار کا ہوتا ہے سواری تین پر تارتا ہوتا ہے آئیسوٹونک آئیسومیٹرک اور آئیسوکائنیٹک جس میں آئیسوٹونک جو ہوتا ہے وہ dynamic change level ہوتا ہے مطلب مسل کے جو سائز ہے وہ بڑھتا اور کم ہوتے اور جب مسل کا سائز کیا ہوتا ہے فیلتا ہے تو اس کو ہم بولتے concentric moment اور جب مسل کا سائز چھوٹا ہوتا ہے اس کو ہم بولتے انسینٹرک moment یہاں سے ہم لے گئے ابھی isometric یہاں سے کہ اس کے نام سے ہی پتا چل رہا ہے iso and metric iso کا مطلب same metric کا مطلب moment isometric میں کیا ہوتا ہے مسل میں کوئی چینج نہیں ہوتا ہے isometric میں کیا ہوتا ہے مسل میں کوئی چینج نہیں ہوتا ہے اب اس میں میں آپ کو example بتا دوں جیسے ہم کیا کرتے ہیں push up and chin ups جب ہم push up اور chin up کرتے ہیں ہم کیا ہوتا ہے ہمارا مسل ایک بار کیا کرتے ہیں سکوٹتا ہے پھر ایک بار پھیلتے ہیں ہم لٹکے ہوتے ہیں ایک بار سکوٹتا ہے ایک بار پھیلتے ہیں تو مسل کے اس والے ویڈو کانٹریکشن کو ہم بولتے ہیں for example کیا ہے ہم push up کرتے ہیں اور sit up کرتے ہیں isometric isometric کیا ہوتا ہے یہ dynamic changeable ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے static changeable ہوتا ہے static مطلب isometric کا مطلب ہی یہی ہے same جگہ سے کام کرنا تو isometric کو ہم بولتے ہیں static movement static movement جبکہ مسل ہمارا کوئی movement نہیں کرتا ہے لیکن پھر بھی ہم force کو پیدا کرتے ہیں کیسے جیسے دیکھ لو پہلا ہمارا کیا ہے static movement static movement مطلب کی مسل میں کوئی بھی کوئی بھی کام نہیں ہوتا ہے لیکن ہمارا جو ہاتھ ہے وہ پورا کام کرتا ہے ٹھیک ہے isometric جو ہمارا مسل کانٹریکشن ہے وہ بینہ کسی movement کے بھی ہم کام کر سکتے ہیں کیسے کر سکتے ہیں بد example آپ کو بتاؤں گا جیسے کی کسی دیوار کو کیا کرنا دھکا لگانا ٹھیک ہے دیوار کو push کرنا اب میں دیکھو آپ کے سامنے یہاں پہ ہی اس board کو ایسے push کر رہا ہوں تو میرا کوئی بھی مسل یہاں پہ دیکھ لو کوئی بھی مسل کام کر رہے نہیں کر رہے ہے نا لیکن میں دیوار کو دھکا دے سکتا ہوں ہے کی نہیں یہاں سے میں دیوار کو دھکا دے پا رہا ہوں یہ والا contraction جو ہوتا ہے مسل کا جس میں مسل نہ سکھنٹا ہے نہ فیلتا ہے لیکن کارے وائی پوری کرتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں آئیسو میٹرک آئیسو کائنیٹک کو ہم بولتے ہیں half moment کیا بولتے ہیں half moment half moment مطلب میں آپ کو بالکل سمجھاؤں گا شاید آپ کو شمجھ میں بھی آجائے گا طریقے سے half moment کا مطلب ہے کہ جو آئیسو کائنیٹک میں ہمارا مسل کام کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے آدھے سمیں کے لئے کام کرتا ہے پھر آدھے سمیں کے لئے recovery لیتا ہے کیا کرتا ہے half سمیں کے لئے وہ کام کرتا ہے half سمیں کے لئے کیا کرتا ہے recovery لیتا ہے کس پرکار سے جیسے rowing swimming cycling آپ کو سمجھ میں آرہا ہوگا rowing مطلب جو کی اپنے ناو چلاتے ہیں تو ناو والا کیا کرتا ہے جیسے پانی کو کھشتا ہے تو half میں اس کا طاقت لگتا ہے اس کے بعد recovery کرتا ہے باہر نکالتا ہے پھر سے طاقت لگاتا ہے swimming میں ہم کیا کرتا ہے ہاتھ کو گساتے ہیں پانی کو کھشتے ہیں پھر پانی سے باہر لاتے ہیں تو ہاتھ کو recovery ملتا ہے ویسے cycling میں کیا ہے جب ہم paddle مارتے ہیں تو آدھے میں طاقت لگتا ہے اس کے بعد ادھر اس کو پیچھے والی سائیڈ میں recovery ملتا ہے تب اس کو آگے والی سائیڈ میں طاقت لگتا ہے تو یہ ہوتا ہے isokinetic مطلب half time میں muscle کام کرتا ہے half time میں muscle rest کرتا ہے تو یہ تھے muscle contraction کے پرکار تین کس پرکار سے کام کرتے ہیں بید example بالکل پیار سے سمجھداری سے ویڈیو اچھا لگے ہو تو پھیلا دینا یار like share اور comment کرنا آپ لوگوں کا پیار چاہیے باقی کچھ نہیں چاہیے thank you ملیں گے اگلی ویڈیو میں اگلی ویڈیو ہمارے آئے گی again کس کے اوپر motor components کے اوپر motor components کا chapter ہم نے ابھی شروع کر دیا ہے تو motor components پورے کے پورے بھاگ لے کے ہم آزیر ہوتے رہیں گے ویڈیو در ویڈیو آپ کے ساتھ تب تک کے لیے شکریہ شب با خیر بائی بائی